ہمارے قلوب کو روشن فرمائیں اعتقبال فرمائیے جو حضرت صاحب نے روح قلب میں جذبہ و ولولہ بھر دیا ہے اس کا اظہار فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وزیر اعظم پاکستان مخدوم سید یوسف رضا گیلانی مشایخ اعظام وفاقی وزراء حاضرین مجلس منتظمین گرامی قدر اسلام علیکم میں آج حضرت گنج کرم حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری کے عرص کے موقع اور محفل امراد کے موقع پہ تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سجادہ نشین سید میر طیب علی شاہ کے خطاب کے بعد کچھ زیادہ بات کرنی باقی نہیں رہ جاتی مگر میں چند چیزیں آپ سے کہہ کے بڑا مختصرا اجازت چاہوں گا کہ ایک تو میں شکر گزار ہوں جناب وزیر اعظم پاکستان اور ان کے رفقہ کار اور تمام مشایخ اعظام کا کہ جنہوں نے آج اس محفل کو زینت بخش کے یہ ثابت کیا کہ ہم میں کوئی تفریق نہیں اور اسلام کی بنیاد محبت پہ ہے اور اس محبت پہ ہے جو ہمارے آقا دوالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے ہمارے دلوں میں موجود ہے میرے بھائیو میں خصوصاً جو ہمارے دوست نیچے بیٹھے ہیں آپ سے ایک معذرت چاہوں گا کیونکہ ابھی بھی جو لوگ بیٹھے ہیں اس سے بہت زیادہ لوگ باہر ہیں کہ یہ جو آج آپ لوگوں کو اندر آنے کی تکلیف ہوئی اس کی بھی وجہ وہ ہے جس کا ذکر ابھی سید میرتیب علی شاہ بخاری نے کیا کہ جب ایک خانقاہی نظام ایک آقا کے چاہنے والوں میں کمی واقعہ آئی جس میں ہماری اپنی بھی کمزوریاں موجود تھی تو وہ لوگ گھرگ کر گئے جنہوں نے اسلام کو ایک اور رنگ دیا اور اسلام کا صرف ایک رنگ میں جانتا ہوں اور اسلام کی صرف ایک شکل میں جانتا ہوں جو میرے آقا سروے رکانین نے ہمیں بتایا اور وہ صرف محبت پہ ہے اور یہ جو تضاد کا فساد کا درس دیا گیا اور یہ پچھلے کوئی بیس سال سے سسٹیمیٹکلی ہمارے لوگوں تک پہچایا گیا جو خدا کے فضل و کرم سے اس پہ بھی میں مبارک دینا چاہوں گا جناب وزیر آزم کو کہ ان کی زیرکی ان کی دانائی ان کی معاملہ فہمی اور ان کے ریزالو نے اس تحشدگردی کو بھی اب ختم کیا ہے لوگ یہ سمجھنا شروع ہوئے ہیں کہ ہماری آفیت سنت رسول پہ عمل کرنے میں ہے رسول خدا کے راستے پہ چلنے میں ہے محبت کے راستے میں ہے میرے بھائیو آج چونکہ آپ سب جانتے ہیں اور جو سٹیٹ پہ میرے بھائی بیٹے ہیں وزیر آزم صاحب کو میں نے پچھلے سال عرض کی تھی کہ جناب وہاں عرص ہوتا ہے اور کروہ والے شریف پہ ہمیشہ گیارویں شریف کی محفل بھی ہوتی ہے اور آپ حضور غوث پاک کی اولاد ہیں آپ تشریف لائیں تو پچھلے سال جو دہشدگردی کے جو حالت تھے جناب وزیر آزم تشریف نہ لاسکے اور اس دفعہ انہوں نے خود بیربانی کی اور آپ درگاہ والوں کے لیے میں ایک ارز کرتا ہوں کہ ابھی جب وہ چادر کے لیے مدار اقدس پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ حضرت صاحب کا پرانا خادم حاجی رمضان جو ان کے ساتھ چادر ڈلوا رہا تھا تو اس کو فرمانے لگے کہ بابا جی میں نوے لڑ پھڑا دیو کیونکہ ایسی تک چودہ سو سال تو لڑ پھڑ کے ٹرنا سکھے ہے تو ہم یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو تعلیم ہے ہماری تعلیم جو ہے وہ محبت میں ہے ہماری تعلیم جو ہے وہ حضور کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور اس میں پھر میرے جیسے لوگ بھی ہیں جن کا نصب تو کامل ہے مگر جن کے عمل کامل نہیں ہے اور لیکن میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس میں پھر جو میرے جیسے لوگ ہیں تو وہ نہ تو میں اپنے نصب پہ فخر کرتا ہوں اور عمل تو میرے پاس ہے ہی نہیں اگر میں فخر کرتا ہوں تو خدا کے فضل سے میرے آقا و میلہ سجادہ نشین شرکور شریف یہاں بیٹے ہیں ان کے قدموں کے صدقے میں فخر اپنا سمجھتا ہوں اور اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں اور ایک میں اور عرض کرتا چلوں آپ سے آخر میں وہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم آج یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں آپ کے آباؤ اجداد کی محبت میں بیٹھے ہیں اور جو یہاں سعدات گرامی قدر اور مشایخ اعظام اور ہمارے سرمایہ اہل سنت جناب حامد سعید قازمی وفاقی وزیر مذہبی امور بھی تشریف فرما ہے جن کے بزرگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں اور بہت بڑی تعلیم ہے تو خدا کی قسم میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی محفل آپ کی محبت میں ہے آپ کی ذات کی محبت میں ہے آپ کے اسلاف کے محبت میں ہے اور میں آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ جہاں جا کے تشریف لاتے ہیں وہاں لوگ ان کے آگے اپنے معاملات رکھتے ہیں اپنے حلقے کے معاملات رکھتے ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کے آنے کی ہمیں اتنی خوشی ہے آپ کے تشریف لانے کی اتنی خوشی ہے آپ کے رفقہ کار کے تشریف لانے کی خوشی ہے اور ایک ایک ساتھی جو یہاں بیٹھا ہے جو سب سے غریب ہے ایک ریڈی والا ہے ایک مزدوری کرنے والا ہے ایک ڈیلی ویجز میں کام کرنے والا ہے ہمیں آپ تمام لوگوں کے آنے کی خوشی ہے اور ہمیں آج ہمیں آپ سے مو سے کچھ نہیں مانگنا نہ کچھ حلقے کے لیے کچھ مو سے مانگنا ہے اور نہ کچھ یہاں کے لیے کچھ مانگنا ہے وہ جو آپ کا دل آئے گا جو مناسب سمجھیں گے آپ کریں گے میں صرف آپ کے آنے پہ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ خداون کریم پاکستان کو استحقام نصیب فرمائے اور پاکستان کے لیے ہم سب کو اپنی خدمات برپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور وقت کی کمی کے باعث میں سٹیج سیکٹری صاحب کو نہیں کہوں گا وہ بعد میں جب وزیر آزم صاحب کریں گے تو وہ کہلیں گے میں گزارش کرتا ہوں جناب مخدوم شاہ محمود قریشی سجادہ نشین شاہ رکن دین عالم اور وزیر خارجہ پاکستان سے کہ وہ چند اپنے ملفوصات سے ہمیں نوازیں بہت مرمان